بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے رمضان سیریز کے حوالے سے زبردستی کھٹی میٹی املی کی چٹنی لے کر آئی ہوں تو کیسے بنتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں گلمس سے تو جناب جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پلے کائنڈلی میرا چھنل ضرور سبسکرائب کے لیے اور ہی بیل آئیکن بھی پرس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تھانکیو سو مچ املی کی کھٹی میٹی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس سے ضرورت ہے بہت ہی سمپل ہیں اور بہت ہی ایزیلی ایویلی بل ہوتے ہیں گھر میں سب سے پہلے ہمیں استعمال کر رہے ہیں دو سے پچاس گرام املی کا آپ دیکھ لیں کہ جو املی ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے صاف کر لیا ہے اور املی کے اوپر سے میں نے یہ گھٹلیاں وغیرہ نکال لی اور اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ املی کو میں نے اس طرح سے صاف کر لیا تو املی کو آپ نے دھو کے اس طرح سے صاف کر لینا ہے املی کو دھونا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کے ریت کے ذراعت ہوتے ہیں دسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو جب آپ اس کو بہت اچھے سے دھو لیتے ہیں تو جو املی کی چٹنی بنتی ہے وہ بہت ہی زیادہ مزدار بنتی ہے اس میں کسی قسم کے ریت کے ذراعت ہوتا ہے آپ کے موں میں نہیں آتے اس کے بعد آپ استعمال کر رہے ہیں آدھا کلو چینی کا اگر آپ دو سو پچاس گرام املی استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے پانچ سو گرام چینی کا استعمال کرنا ہے ایک پو املی ہے اور آدھا کلو چینی ہے اس کے علاوہ آپ نے ون فورٹ ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس استعمال کرنا ہے لائک کٹی بھی مرچ کا استعمال کرنا ہے ون فورٹ ٹی سپون آپ نمک کا استعمال کریں گے اور ون فورٹ ٹی سپون آپ بلک پپر کا استعمال کریں گے یہ پانچ چیزیں ہیں ان کے علاوہ ہم پانی کا استعمال کریں گے تو کیسے بنانی ہے زبردست کھٹی میٹی چٹنی آئی اسٹارٹر تھے تو بسمیلا کر کے ایک پتیلی لے لیں اور اس کے اندر آپ نے جو 250 گرام سے آپ کے پاس املی کے لیک آپ کے پاس ایک پاہ جو املی ہے آپ نے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے املی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ون لٹر پانی جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان رہی یہ تقریباً آپ نے ون لٹر پانی اس میں ڈالنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے املی کو بہت اچھے سے جو ہے وہ پکا لنا ہے اچھا جی ایک پاہ املی یعنی کہ 250 گرام املی کے اندر ہم نے ون لٹر پانی ایڈ کر دی ہے اب ہم نے ویٹ کرنا ہے تب تک جب تک کہ اس میں اچھے سے جوش نہ آ جائے ٹھیک چیز کو بہت زیادہ سے دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ املی کری دیں تو it should be very fresh بہت تازی تازی ہوگی کیونکہ جتنی املی تازی ہوگی اس کا پلپ اتنا زیادہ اچھا بنے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی زیادہ مزے گا جو املی کا ٹیسٹ ہے نا وہ بہت کھٹا میٹھا سا ہوگا اور اگر املی آپ کی بہت پرانی ہے تو جو املی کی چھتنی آپ بنا رہے ہیں ہو سکتا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہ ہو جتنا کہ ایک فریش املی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ بہت اچھے سے اس میں جو شانہ شروع ہو گئے تو اب یہ ٹائم آ رہا ہے کہ میں جو flame ہے اس کو میڈیم کر دوں گی ابھی تک جو flame تھا وہ ہائے تھا اب اس کے flame کو میں میڈیم کر دوں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی فور دا 30 منٹس ٹھیک ہے سو اس میں کور کر دوں گی فور دا 30 منٹس تو تقریباً 30 منٹس ہو چکے ہیں میں اس کی جو لیڈ ہے اس کو اپن کر دے ہوں ٹھیک ہے اس میں لائے ہمارے رہی ہیں یہ دیکھ لیں کہ بہت اچھے سے جو ہے پک چکی اور پک پک چکی اور پک پک چکے یہ سائٹ پہ اس طرح سے لگ رہی ہے اب اس ٹیچ کے اوپر چولا میں نے بند کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سے تھنڈا ہو جائے جب یہ تھنڈا ہوگا تو نیکس ٹیپ ہم اس کے بعد کریں گے میں اچھے سے پکا لیا ہے یہ بلکل اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو اب اس کو میں شفٹ کر دوں گی بلندنگ جار میں اس کو میں بلند کر لوں گی دیکھ لیں اس طرح سے بہت ہی سیدھا سموتھ سا جانا یہ پیسٹ بن چکا ہے تو اس کو میں دوبارہ سے شفٹ کر لوں گی اسی برتن کے اندر جس میں میں نے اس کو پکایا ہے سوڑ بہت ہی سموتھ سا پیسٹ رہی ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم دوبارہ سے چولے پر رکھتے ہیں چولے پر رکھنے کے بعد آپ نے جو فلیم ہے نا اس کو ہائے کرنا ہے اور ہائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں شگر ایٹ کر دینی ہے شگر آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے آدھا کلو آپ کے پاس ایک پاو ایملی کا پلپ ہے اور اس میں آپ نے آدھا کلو شگر ایٹ کرنی ہے تو بسم اللہ کر کے اس میں میں شگر ایٹ کرنی لگی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم اچھا کچھ لوگ جو ہے نا اس میں کلر بھی ایڈ کرتے ہیں لیمکر بھی ایڈ کرتے ہیں lover مجھے فوڈ کلر اتنا پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس سے فوڈ کلر ایڈ نہیں کری اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپų ایملی چھٹنی کا کلر bہت ریڈ سا ہو تو اپ اس کو ڈا کر سکتے ہیں لیکن کیوں کہ مجھے لو ایملی چھٹنی کا کلر بالی چھٹنی 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 ہے لوش آنمام کھ جو زم نے 1 것도Рد پیزپوری لائے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے ڈال دی 140 سپون اسی طرح سے آپ نے بلک پپر اٹ کرنی ہے 140 سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑسی بلک پپر چلی گئی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں پنچ آف سالٹ اٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے بہر سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سے پہلے کہ اس کو جوش رہا جائے ایک دفعہ بوائل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بلکل ڈم فلیم کے اوپر بلکل مدھم فلیم کے اوپر بلکل ہلکی فلیم کے اوپر بہت ہی ہلکے اور مدھم فلیم کے اوپر ہم اس کو ایک گھنٹہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھنے بعد اچھے سے یہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہ سٹیچ ہے جس تک میں اس کا جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کر دوں گی بہت ہی مدھم کرنا ہے اپنے فلیم لائک ڈیڈ سلو اور اس کو آپ نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً این آور ایک گھنٹے سے آپ زیادہ بھی پکا سکتے ہیں اگر آپ کی جو کنسسٹنسی ہے نا وہ اتنی تھک نہیں ہے جتنی ریکوارڈ ہے پس مینیمم آپ نے اس کو پکانا ہے ایک گھنٹے کے لئے اس کو میں آہستہ کر چکی ہوں اس ٹیچ کے اوپر آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس ٹیچ پر آپ نے اس کو کور نہیں کرنا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو پکتے پکتے page میں آپ کو دیکھاتے ہوں اس کی کنسسٹنسی کیسے ہے یہ اس حد تک تھک ہو چکی ہے جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ مزید تھک ہو جاتی ہے تو جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم سیف کریں گے میں آپ کو تب دکھاؤں گی اس کی کنسسٹنسی ہے وہ کس حد تک تھک ہو چکی ہے یہ بہت زبردست قسم کی جو سے چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی بھی دکھا دیتی ہوں یہ بہت ہی یمی جو ہے نا یہ بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے پاس اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہو جائے گی ٹھیک ہے سپیشلی اگر آپ رمضان کے حساب سے بات کریں تو بہت ہی پرفیکٹ قسم کی چھٹنی ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسیس پر کھا سکتے ہیں تو ہم اس کو سیف کر لیتی ہوں ایر ٹائٹ بوٹل کے اندر یہ گھر چاہ رہا ہے اس کو بھی بھر لیتے ہیں آئی ہونٹ گرام کی ایک بوٹل ہے اور فائی ہونٹ گرام کی دوسری بوٹل ہے کہ آپ کی ایک بہو املی سے ایک کلو چھٹنی ملتی ہے تو یہ جو آپ کی ایک کلو املی کی چھٹنی ہے یہ آپ کی رمضان کے لیے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ سٹور کر دیں فریز کر دیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل بھی جمع گی نہیں ایون دو آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ دیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز ڈونٹ فوگیٹ ٹو ہٹ the thumbs up button ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اپنے friends and family کے ساتھ اور اس کو ٹرائے کر کے اپنا feedback مجھے comment section میں ضرور دیجئے گا اور جناب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ویلوگ یا کسی نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دھومیات رکھے گا اللہ حافظ